اسی لیے محدثین سے انکار بن نہیں پڑتا صرف لفظوں کے معنی بدلتے پھرتے آئیں یہ کہنے کی جرت کسی میں نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا رسول نے یہ نہیں کہا تھا سب کہتے ہیں ہاں کہا تھا کیا کہا تھا کہا تھا من کنت مولا وحاد علی مولا مگر مولا کے معنی دوست کے ہیں آقا کے نہیں آئیں یہ تو آپ کے ذوق کی بات ہے حضرت علی کو مولا کیوں کہتے ہیں مولا کا مطلب عربی میں ہوتا ہے دوست بہت سارے معنی آتے ہیں مولا کا مطلب کارساز مشکل کشابی ہے اس معنی میں تو شرک ہے اور مولا کا مطلب دوست بھی یہ جو ہم مسجد کے امام کو مولانا کہتے ہیں تو یہ بھی تو مولا سے نکلا ہے نا مولا نا کا مطلب ہمارے ہمارے مولا تو مولا کا مطلب دوست محبوب تو حضرت علی ہم سب کے محبوب ہیں تو مولا علی کہا دی ہے چلتا ہے ہمارے کے کہا تھا مگر مولا کے معنی دوست کے ہیں آقا کے نہیں آئے یہ تو آپ کے ذوق کی بات ہے کہ آپ رسول کو آقا سمجھتے ہیں یا دوست علی کے بارے میں فیصلہ بات میں کیجئے گا پہلے رسول کی بات ہے رسول نے کہا من کندو مولا میں جس کا مولا ہوں پہلے اس کا ترجمہ کیجئے میں مکتب کا طالب علم ہوں بھائی میرا حافظہ قوی نہیں ہے میں زیادہ نہیں جانتا مجھے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیجئے پہلے ٹکڑے کا ترجمہ سمجھائیے جب رسول نے کہا من کندو مولا میں جس کا مولا ہوں رسول نے کہا میں جس کا مولا ہوں آپ رسول کو رسول سمجھتے رہے یا دوست رسول کو حاکم سمجھتے رہے یا دوست رسول کو آقا سمجھتے رہے یا دوست جو رسول کو سمجھتے رہے وہی علی کو سمجھئے آپ نے دوست سمجھا ہوگا دوست سمجھتے رہیے ہم نے رسول کو آقا مانا ہم علی کو آقا مانتے ہیں رسول کو آقا مانتے ہیں